السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب جی ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ لوگوں کے ویلوگز ہوتے ہیں گرومنگ کے موٹیویشن کے سیلف کیر کے تو جو میرا آج کا ویلوگ ہے نا وہ ہے سیپا ویلوگ مطلب میری زندگی کے جو سیپے ہیں نا ان کے بارے میں یہ آج میرا ویلوگ ہے تو جی میرے سیپے سننے سے پہلے میری ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ میں آپ کی حدود میں حاضر ہو سکوں بیسے یہ میری زندگی کا عجیب و غریب حادثہ تھا جو میں نے کبھی کسی سے سنا بھی نہیں تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا بھرحال ہو گیا وہ ہوتا ہے میرا سر کھا گیا کہ کیسے پھٹا کیسے پھٹا اچانک پھٹا تو اس سے نا مجھے راجو شریواستف کا ایک نا کومیڈی سینگ یاد آ گیا اچانک پھٹنے والے بم کے بارے میں تھا ریپورٹر یہ پوچھتا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو بم پھٹا تو وہ ایک دم سے پھٹا تو وہ جواب دیتے کہ نہیں نہیں ایک دم سے نہیں پھٹا بم پہلے ہمارے بازو میں آئے پھر مجھے دیکھ کے تھوڑا سا شرم آئے پھر لڑکتے لڑکتے میرے نزدیک آئے پھر نزدیک آ کے بولے میں بم ہوں آپ برا نہ مانے تو پھٹ لوں میں نے کہا جب آ گئے ہو تو پھٹ لو میری اور دیکھ کے بم بولے پچھک تو یہ وہی والا ہی ساہب ہوا کہ یہ ایک دم سے ہی بلاسٹ ہو گیا میں کمرے سے باہر بٹھی ہوئی تھی تو جب اس کی مجھے آواز آئی تو مجھے ایسے لگا ہماری ایک نا بلی ہے جو ہماری دیواروں پہ پھٹتی ہے تو وہ نہ بلا وجہ کی ایٹ ٹی ایم بننے کی کوشش کرتی میں سمجھے کہ بلی ہمارے روم میں چلی گئی ہے مطلب میرے کچن میں چلی گئی ہے تو اس نے نہ کوئی میرے شیشے کا گلاس یا کوئی چیز توڑ دی ہے میں نے رشانے کو آواز دی میں نے رشانے کو کہا کہ شیشی کر کے نہ بلی کو بھگاؤ لیکن بلی تو تھی نہیں اور رشانے سو رہی تھی جب میں کچن میں آئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جو چولہ ہے وہ پھٹ گیا ہے تو بہرحال یہ ہوا کہ اس ٹائم میں اپنی بھابی کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی ورنہ میری بات پہ کسی نے یقین نہیں کرنا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ اس سے کوئی پٹھا پنگا ہو گیا تو اپنا یہ جھوڑ بہو رہی ہے کیونکہ میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ یہ جو گلاس ٹوز ہوتے ہیں یہ اس طرح پھٹ بھی جاتے ہیں پھر اس کے بعد بھاگم بھاگ دوسرا چولہ لے گیا ہے جس طرح خاتون خانہ کے بغیر جو ہے وہ کچن ادھورا ہوتا ہے تو اس کچن میں خاتون خانہ جو ہوتی ہے وہ چولے کے بغیر ادھوری ہوتی ہے اور آنش کہہ رہی تھی کہ اس چولے کو میں نے کھولنا ہے تو میں نے کہا چلو تم کھولو اور وہ چولے کی نمون دکھائی کری تھی اپنے ننے مننے ہاتھوں کے ساتھ اب یہ سارا جو چولہ تھا اس نے انپیک کیا اور اس کے بعد اس نے اس کا ریپر وغیرہ اتار کے جو اس کی ریپن کیوی تھی پلاسٹک پیپر جو اس کے اوپر تھا وہ اتار کے پھر اس نے اس کو نکالا باہر اور میں اس کو اٹھا کے کچن میں لے کے آئی کچن میں لا کے اب میں نے اس کو سیٹ کرنا تھا کیونکہ گیس جو تھی وہ آنے والی تھی اور میں نے سالن چانلن جو تھا وہ پکانا تھا اور گھر میں کوئی تھا بھی نہیں اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام تو خیر میں خود بھی کر لیتی ہوں الحمدللہ تو یہ میں اس کو ایسے لگا کے دیکھ رہی تھی اس کا میں نے یہ جو سکرو تھا اس کو تھوڑا ڈھیلا کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح پائپ کو ساتھ لگایا اور اس کے بعد میں نے پیچ کس کے ساتھ اس کو اچھی طرح کس دیا تاکہ اس میں سے گیس کا لکیٹ جو ہے اس کا کوئی خدشہ نہ باقی رہے کیونکہ گیس سے اور گیس کے ہاتھ ساتھ سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے تو کیر جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے میں نے اس کو اچھی طرح کس دیا تھا اب ایک ہاتھ سے میں بنا رہی تھی ویڈیو اور ایک ہاتھ سے میں نا اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر رہی تھی تو اس ٹائٹ کرنے کے چکر میں نا تو میں موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی تو مجھے پھر اس کا وہ جو پیچ تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا بہرحال جس طرح بھی میں نے کیا میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ لگا دیا اب چولے کا ہاتھ سنگار جو تھا وہ مکمل ہو گیا تھا میں نے اس کو کر لیا ساکھ اور چولے والے نے تو چولہ بیچنا تھا اس نے یہ نہ بتایا کہ جس طرح وقت پڑھنے پر لوگ جو ہے اپنا رنگ چھوڑ جاتے ہیں تو یہ جو چولے پر سیکھ پڑے گا نا یہ بھی اپنا رنگ چھوڑ دے گا مجھے نے اس کا رسٹ کلر بڑا ہی پسند آیا تھا ابھی تو چولہ نیا ہے اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم خواتین پولر جاتی ہیں اور پولر سے تیار ہو کے آتی ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جب میک اپ ذرا اتر جاتا ہے اور ہم مودھ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو شکل نکلتی ہے ابھی تو فیلحال نیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس پہ وہ المونیوم فوائل جو تھی وہ لگائی میں نے کہا تھوڑے دن تک تو کم سے کم صحیح رہے یہ جو احرام مصر کی ممیوں کی طرح کی باقیات ہوتی ہے نا اس چولے کی شیشے کی باقیات ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے مجھے مل جاتی ہے مطلب وہ اتنے برے طریقے سے پھٹا تھا کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھاؤں تو کہیں نہ کہیں سے اس کا شیشہ جو ہے نکل آتا ہے حالانکہ میں نے اتنی ڈیپ آس پاس سے نا صفائی کی تھی اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے شیشہ نکل آتا ہے تو جی یہ سارے جو ہے آزار جو ہے وہ میں نے رکھے ہوئے تھے جس کے ساتھ میں اس چولے کو سیٹ اپ اس کا کر رہی تھی یہ کینچی ہے جس کو اتنا زنگ لگا ہوا ہے اور یہ رشانے کہہ رہی تھی کہ یہ جو المونیوم فائل ہے اپنے گول کا ٹی وی تو یہ مجھے دے دیں میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا کوئی آرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے حالانکہ وہ اس نے کرنا کننا نہیں ہے وہ رکھ کے کئی نہ کئی بھول جائے گی تو یہ میرا پیچ کس تھا یہ نیا پیچ کس تھا کیونکہ پرانا مجھے ملنی رہا تھا پھر میں نے نیا نکال لیا اور اس کے بعد جب میں نے سارے چولے کا سیٹ اپ ریڈی کر لیا تو میں کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی تو جو آنش تھی نا وہ کیا کر رہی تھی وہ میں ایک پیزا جیلی لے کے آئی ہوئی تھی تو وہ اس کو کھول کھول کے دیکھ رہی تھی تو اس کو یہ تھا کہ اس میں سے میں اپنا حصہ جو ہے وہ میں نکال لوں اور باقی بہن بھائیوں کا بھی حصہ دے دوں اور جو میری ماما کا حصہ آتا ہے نا وہ میں خود لے لوں کیونکہ یہ نا پیزا جیلی مجھے بڑی پسندر میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں یہ بڑی سپائسی اور میٹھی کھٹی اور بڑی مزیدار ہوتی ہے تو یہ میرے ساتھ گئی تھی تو میں اس کو لے کے آئی تھی بچوں کی یہ حرکتیں دیکھ کے نا مجھے کسی شائر کا ایک شیر یاد آ جاتا ہے اس کا ایک فکرہ یہ کہ بچے ہمارے اہد کے چلاک ہو گئے تو بس آج کل کے بچے شدید قسم کے چلاک ہیں اور یہ اب جو اس نے جیلیز وغیرہ تھی نا وہ ساری نکالی ہوئی تھی اور ان کی بندر بانٹ جو تھی جاری تھی کیونکہ یہ بانٹے گی تو پھر وہ بندر بانٹی ہوگی نا ماں تو جب بانٹی ہے بچوں میں چیز تو پھر وہ اس کو ایکلی انڈیوائیڈ کرتی ہے جب بچے اس طرح بانٹے ہیں تو اچھے اچھی چیز یا زیادہ چیز خود لے لیتے ہیں اور بہن بھائی ان کے لئے تھوڑی چھوڑتے ہیں اب یہ دکھا رہی تھی کہ ممہ اس کو نا میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں مطلب آپ کی ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ یہ پیزا جیلی اس طرح کی ہوتی ہے اور پھر پیزا جیلی کو بانٹ کے میں نے لیسن چھیلنا شروع کیا یہ لیسن میں نے دھوپ میں ڈالا ہوا تھا سارا تروڑ مروڑ کے تو اس کے چھل کے نا آدھے سے زیادہ تو اتر چکے تھے چونکہ میں نے اس کو مل کے نکالا تھا تو زیلید اور آنش جو تھے ساتھ لگے ہوئے تھے تو میں نے آنش کو کہا کہ جو زیادہ لیسن چھیلے گا تو اس کو پیسے ملیں گے تو اب یہ دونوں چھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں کاؤنٹ کر رہے تھے حالانکہ آنش کو نزلہ بھی ہوا ہوا تھا تو میں اس کی نوزی پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی تو کہی تھی ممہ مجھے نوزی آ رہی ہے تو شدید فلو ہوا تھا اس کے باوجود یہ کام میں لگی ہوئی تھی وہی صاحب ہے نا کہ عوام پیسہ دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہے تو میری چھوٹی عوام جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے پھر اس کے بعد جب لیسن چھیل لیا اور میں کچن میں چلی گی اس کے بعد جب میں دوبارہ واپس آئی تو آنش جو تھی وہ پینسل لپیٹ لپیٹ کے اپنے بالوں پہ نا ہی سٹائل بنانے کی کوشش کر رہی تھی یہ جو یوٹیوب ہے نا اس نے بچوں کو بگاڑا بھی ہے اور شاید سمارا بھی ہے مجھے لگتا سمارا کم ہے ویسے بگاڑا زیادہ ہے تو یہ اس نے کہیں یوٹیوب سے دیکھا تھا کہ پینسل کے اوپر بال پیٹ کے نا تو بالوں میں کلز آ جاتے ہیں ہیتنی اس کی عمر نہیں ہے جتنی اس کے کام ہے تو یہ جتنے میرے چھوٹے چھوٹے کیچر تھے نا اور جتنی لمبی پینسلیں تھیں وہ ساری اس نے نکالی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ یہ جو ٹیشن ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں ٹرنیلیاں جو ہیں وہ دکھا رہی ہے اب یہ دیکھیں ایک اور پینسل کے اوپر اس نے اپنے بال پیٹے کبھی کبھی تو جو اس طرح کے ہیکس ہوتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو بندہ بس مو دڑے مو گر جاتا ہے تو اس کے ایک یہ جو بال اس کے اوپر لپیٹ کے کرتے ہیں یا تو جیل لگاتے ہیں یا بال تھوڑا سا گیلا ہونا تو تب ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے تو بال خوشک تھے اسکول سے آئی تھی تو اس نے اسی طرح اپنے جو پوننگ کیوی تھی وہ کھول گئے تو اس کے بعد ان بالوں کو لپیٹنا شروع کر دیا اچھا ایک بال کے اوپر اس کے آ گیا تھا کل تھوڑا سا اور باقی بال اس کے ویسے سیدھے کے سیدھے تھے تو دیکھے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی بس یہ بچوں کی یہی عمر ہوتی ہے انجوائے کرنے کی اور بے فکری کی کیونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں اور بھی غم ہیں محبت کے سوا تو جی میری ویڈیو کا ہو رہا ہے اختتام اسی چیز کے ساتھ اب آپ لوگوں سے چاہوں گی میں اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بے شیط زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ